عوام اپنی حفاظت خود کریں ریاست سے کوئی توقع نہ رکھیں لیگ رہنما مریم نواز کا کہنا ہے حکومت یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ریاست بارہ بجے کے بعد سو جاتی ہے یا یہاں جنگل کا قانون ہے حکومتی رویہ تشویشناک ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنی ٹوٹ میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے کہا کہ حکومت سے سوال کرنا چاہیے کہ ایک بدنامے زمانہ آفیسر میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اس کے دفاع کے لیے وفاقی وزرہ بھی میدان میں اتر آئے اور سرکاری ترجمان بھی سفارہ ہو گئے کیا حکومت یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ریاست بارہ بجے کے بعد سو جاتی ہے یا یہاں جنگل کا قانون ہے حکومتی رویہ تشویشناک ہے آپ مجم کے بجائے مظلوم کو الزام دے کر بھیڑیوں کی حوصلہ وضائی کر رہے ہیں لیگی رانوما نے کہا کہ سانحے اور علمیے میں فرق ہوتا ہے موٹرو وے پر سانحا ہوا اور علمیہ یہ ہے کہ سی سی پیوں کے پیغام میں یہ واضح ہو گیا کہ رات کے وقت چہریوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں موٹرو وے پر ڈرائیونگ کرتی عورت ریاست کا مسئلہ نہیں حکومت نہ حفاظت کر سکتی ہے نہ مظلوم کی داندرسی کر سکتی ہے یہ پہلی حکومت آئی ہے جو نہ صرف ہر واقعہ کا الزام مظلوم کو دیتی ہے بلکہ کھلے عام یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر کوئی اپنی حفاظت خود کرے ریاست سے کوئی توقع نہ رکھے